پترکار اکشہ سنگھ کی موت ماملے پر بی جے پی مہال سچیف کیلاش ویجے ورگیہ نے بیتکوا بیان دیا بھوپال میں سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان کی موجودکی میں جب پترکاروں نے ان سے اس ماملے پر سوال کیا تو انہوں نے پترکاروں کی ہی کھلی اڑا دی حالانکہ بیان پر بوال بڑھتا دیکھ انہوں نے اس ماملے پر صفائی بھی دے دی اور کہا کہ ان کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود ہیں بی ای بی کا راستی ہے مہال سچیوہ مدھ پتر سرکار کے منٹری کیلاش ویجے ورگی کیلاش جی ایک پترکار کی موت ہو رہی ہے ویپنگ معاملے کو کور کرنے گئے ہوئے تھے پھر ویسے معاملے پر آپ کے طرف سے جو بیان آیا وہ اتنا آل سمیدن نے شیل کیوں تھا میرا خیال ہے کہ وہ غلط سندر میں اس بیان کو جوڑ دیا گیا ہے اس دن میں بھوپال گیا تھا بھوپال نے مجھے استفاہ دینا تھا مکہ منٹری جی کو اور میں نے استفاہ دیا اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے استفاہ دیا کیا تو مجھے مکہ منٹری جی نے کہا تھا کہ میں راشتی ادھے جی سے بات کرنے کے بعد ہی اس کو سوکار کروں گا تو میں بھی کچھ بولنا مت تو میں نے اس پرشن کو ٹالا تو میں نے کہا ہے ہم سے بڑا پترکار ہے کیا یہ بلکل ہماری انپچاری اور مجاک میں بات چل رہی تھی اکشت جی والا پرشن تو میں سے پوچھا ہی نہیں گیا میں خود دکھی ہوں وہ میرے بہت اچھے دوست تھے دس سال پہلے شریم آیا میں ہم نے ساتھ میں ڈینر کیا جب وہ جی ٹی وی میں تھے اور جی سے ہی ان کا میں نے سنا جب سے میرا مند بڑا دکھی تھا آج میں دلی صرف ان کے گھر بیٹنے آیا ہوں مجھے کوئی کام نہیں دلی میں اور ان سے جوڑ پر جو میری کلپنگ دکھائی جا رہی اس سے میں رات پر سو نہیں پایا میں بہت اندر سے دکھی ہوں کہ کون سا پرشنے کہاں پر پوچھا گیا اور کہاں جوڑ دیا گیا مطلب میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ میں رات پر سو نہیں پایا لیکن اوہرال صرف بیعپنگ کی موت کو دیکھیں تو آج بھی ساگر میں ایک سب انسپیکٹر کی موت ہوئی ہے انامی کا اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ پولیس نے معاملہ درش کیا ہے آت مہتیہ کی بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ بہت عجیب چیز ہے کہ بیعپنگ کے تحت ان کی بھی نیوکتے ہوئی تھی مجھے ابھی جانکاری ملی ہے اب اس کے تو میں جانچ پتہ کرنے کے بعد یہ آپ کو جواب دے سکوں گا مجھے لگتا ہے کہ کچھ مدی پردیش کے اوپر گرھن چل رہا ہے شیورا جی کی نیتر تلو مدی پردیش کا اتنا بکاس ہوا اتنا ڈیولپمنٹ ہوا پار کبیٹا انکم بڑی ہے گروہ تھریٹ بڑی ہے اور اس پہ کبھی کبھی کہتا ہے نظر لگ جاتی ہے اس سے نظر سے لگ گئی